پاکستان کی موشیت میں کپاس کی فصل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس لیے کپاس کی چاندی جیسی عالی کالٹی اور بہتر پیداوار لینا انتہائی ضروری ہے تاکہ وطن عزیز کا ہر کاشتکار خوشحال ہو سکے لیکن سفید مکھی چاندی جیسی کپاس اور بہترین پیداوار کے حصول میں ایک بڑی رکھاوٹ ہے تو آئیے سفید مکھی کی بہتر منجمنٹ کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں سفید مکھی کی بہتر منجمنٹ کے لیے اس کے دورانے زندگی اور نقصان کے طریقے کار کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے سفید مکھی کی مادہ پتوں کی نچلی سطح پر انڈے دیتی ہے یہ انڈے شروع میں ٹرانسپرینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ییلو ہوتے ہیں اور پھر یہ براؤن ہو جاتے ہیں ان انڈوں سے تین سے پانچ دنوں کے اندر بچے نکلاتے ہیں ان بچوں کو ہم نیوز کہتے ہیں نیوز کا دورانی یہ چار حالتوں پر محیط ہوتا ہے جو سب سے پہلی حالت ہے اس کو ہم کرولر کہتے ہیں کرولر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موف کر سکتے ہیں ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں موف کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو ایک خاص جگہ پر فکس کر لیتے ہیں فکس کرنے کے بعد یہ جو اپنی باقی حالتیں ہیں اسی ایک جگہ پر پوری کرتی ہیں اس کے بعد یہ پیوپا بن جاتا ہے پیوپا سے دو سے آٹھ دن کے بعد بالکس فید مکھی نکل آتی ہے جو نکلنے کے دو دن کے اندر اندر انڈے دینا شروع کر دیتی ہے سفید مکھی کے بالر اور بچے دونوں ہی پتوں سے رس چوس کر نہ صرف ہمیں کمزور کرتے ہیں بلکہ لیستار مادہ خارج کر کے ان کے اوپر خاص قسم کی پپون جس کو ہم سوٹی موڈل کہتے ہیں اس کے بننے کا بھی سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے پتے سیاہی مائل ہو جاتے ہیں اور پودے کا خوراک بنانے کا عمل جسے ہم فوٹو سنتیسز کہتے ہیں وہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے نیس پتوں سے رس چوسنے کے دوران ہی مختلف قسم کے انزائنز ان کے اندر داخل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے کی ساخت متاثر ہو جاتی ہے مثلا پودے کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے یاد رکھئے بالکس فید مکھی پودوں کے اندر پتہ مروڑ وائرس جس کو ہم سی ال سی وی کہتے ہیں کہ پھلاو کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف کپاس کی فی اکڑ پیداور کم ہوتی ہے بلکہ پھٹی کی کوالیٹی بھی شدید متاثر ہوتی ہے ماہرین کے مطابق سفید مکھی کی بہتر منیجمنٹ کے بنیادی اصول کپاس کے کھیت کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں سفید مکھی کے نقصان کی معاشی حد کو جانچنے کے لیے حسل کا بقائدگی سے معاینہ کرتے رہیں سفید مکھی کے بچوں کو بالک خالد سے پہلے کنٹرول کریں تاکہ وہ کلونی نہ بنا سکیں ایک ہی گروپ کے زہروں کو لگا تار دو مرتبہ سے زیادہ سپری نہ کریں ایسا زہر استعمال کرنے سے اجتناب کریں جو فصل پر اثر انداز ہو سفارش کردہ پانی، زہر کی مقدار اور نوزل کا درست انتخاب کریں بگ ہٹ، سفید مکھی سے پاک، چاندی جیسی کا پاس کینزو ایجی اور ایکٹ فارما کے با اختیار ڈیلرز کے پاس دستحاب ہے موسیقی